بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو چنل کو سبسکرائب کر لینا دین کی معلومات کے لیے دین کی محبت کی خاطر پلاٹ پر مکمل زکاة کی تفصیل جہاں وہ کیا ہے جس پلاٹ کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو وہ مال تجارت کی حکم ہوتا ہے اور حسب شرائط اس کے قیمت پر زکاة واجب ہوتی ہے اور یہ نیت کرنا کہ اس کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے رہیشی مکان خریدیں گے اس کے باوجود حکم نہیں بدلے گا بلکہ زکاة واجب ہوگی لہذا صورت مسئولہ میں آپ نے اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ آئندہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو فروخت کر کے گھر خریدیں گے تو اس پلاٹ کی زکاة نکالنا واجب ہوگی اور جب سے خریدا ہے جب سے خریدا ہے اس سے بعد زکاة نکالنے کی تاریخ کے دن کی قیمت لگائی جائے گی لہذا اگر آپ زکاة یکم رمضان دل مبارک کو نکالتے ہیں یعنی یکم رمضان دل مبارک کو آپ کا سال مکمل ہوتا ہے اور آپ نے پلاٹ یکم رمضان سے پہلے خریدا تھا تو یکم رمضان دل مبارک میں پلاٹ کی جو قیمت ہوگی اس کے اعتباع سے گزری ہوئے سال کی زکاة واجب ہوگی صحبہ نساب بننے کے بعد ہر ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ زکاة کی تاریخ جو کچھ اموال زکاة کی ملکیت میں ہو سب کی زکاة واجب ہوتی ہے خواہ وہ ایک دو دن قبل ہی مال میں اضافہ ہوا ہو